کراچے سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر گورنر سندھ کامران خانٹ سورے نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسیح برادری نے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے نمایہ خدمات انجام دی ہیں پاکستان کی اسلامتی و خوشحالی کے لیے مسیح برادری نے بہت گروانیاں دی ہیں گورنر ہاؤس سے جاری علامیہ کے مطابق گورنر سندھ کامران خانٹ سورے نے مسیح برادری کے تحت دعایہ تقریب میں شرکت کی پریف اور پاکستان کی دعایہ تقریب میں دنیا کے سار سے زائد مالک سے لوگوں نے شرکت کی پاسٹر سلیمان منظور نے اس موقع پر پاکستان کی اسلامتی کے لیے خصوصی دعا کرائی گورنر سندھ نے کہا ہے کہ پاکستان میں مسیح برادری جس طرح سے معاشرے کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے وہ قابل تعریف ہے اس زمن میں خواہ مسیح برادری کے تعلیمی ادارے ہوں یا صحت کے مراقل سیبیلا تفریق تمام شہروں کی خدمت کر رہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مسیح برادری ہر محاص پر شانہ بشانہ کھڑی نظر آتی ہے بیرون ملک سے اس دعایہ تقریب میں شرکت کرنے والے مسیح برادری کا شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ گورنر ہاؤس میں کرسمس کا کیک کٹا جاتا تھا لیکن اس سال ڈینر کا اتمام کیا جائے گا میری کوشش ہے کہ سندھ کی دھرتی اتحاد بین المذاہب کی ایک عظیم مثال بن کر اُبھرے دعایہ تقریب میں صبائی وزیر انور لالڈین یونس خان مسلم لیگ کے رہنمہ تاریخ حسن کمیشنر کراچی پاسٹر امجد فاروق سلمان منظور بشپ جیمز جا اور بشپ خادم بھٹو سمیت مسیح پاسٹر بشپ کے علاوہ مسلم علماء ہندو اور سکھ کمیونٹی کے افراد میں شرکت کی موسیقی